جی یہاں پر شاروخ کے پر ذرا سی میں بات کرنا چاہوں گے وہ یہ کہ دیکھیں یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا جو ایک ہماری سوچ ہے اس کو بدلنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ شاروخ آؤٹسائیڈر ہیں بھئی وہ کسی بڑے باپ کی بیٹے نہیں تھے انہوں نے انڈسٹری میں آکے خود سٹرگل کی انہوں نے ایک اپنا نام بنایا انہوں نے فلانا کیا انہوں نے نھمکانہ کیا آج تک ان کا نام جتنے آؤٹسائیڈرز ہیں جو آج بھی سٹرگل کرے ہیں ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس لسٹ میں ڈالا جاتا ہے ان کا نام یہ نا بہت بہت بری بات ہے میں بتاتی ہوں کس طریقے سے اور یہ بڑی نا ایک بیزتی والی بھی بات ہے ان لوگوں کیلئے جو بیچارے اصل میں سٹرگل کرتے ہیں دیکھیں یہ بات بلکل سچ ہوتی ہے یہ لوگ شروع میں آتے ہیں یہ لوگ چھوٹی موٹی تھوڑی بہت سٹرگل کرتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ ایک نام بن جاتا ہے ان کا جو حقیقت میں سٹرگل کرتے ہیں جیسے نواز دین صدیقی ہو گئے پنکچتری پارٹی ہو گئے یہ کچھ اور بڑے بڑے عرفان خان ہیں یہ لوگ ہیں جو سٹرگل کیا ہے جنہوں نے بہت سٹرگل کیا ہے سوشان سنگھ بھی جنہوں نے سٹرگل کیا بہت سٹرگل کیا انڈسٹری میں آئے انہوں نے اپنا نام بھی بنایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لیول نہیں انہوں کو مل سکا چاہے وہ عرفان ہو گئے پنکچتری پارٹی ہو گئے سوشان سنگھ ہو گئے دوسری اور کا جانے مانے نام ہے بڑے بڑے نام ہے جو انڈسٹری میں آنے اتنی سٹرگل کے بعد بھی ان کو وہ سٹیٹس و ردبہ نہیں مل باتا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی شاروح ہو گئے یا دوسرے اور نام ہو گئے ایویں لڑکیاں ہیں بہت ساری لڑکیاں یہ کونسی کونسی لڑکیاں کوئی بھی لڑکی میرے خال سے ایسی نہیں تھی جو پیچھے سے سپورٹ جس کی سپورٹ تھی میرے خال سے کاجول اور مادر اس کو چھوڑ کر یہ کون ہیں کاجول اور رانی اور یہ کرشما کپور وغیرہ کو چھوڑ کر اس ٹائم کی باقی میرے خال سے تقریباً ہر لڑکی جس کا بھی بڑا رام ہے وہ سب آؤٹسائیڈر ہیں وہ سب آؤٹسائیڈر ہیں انہوں نے انڈسٹری میں آ کر اپنے قدم جمعے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے سٹرگل نہیں کی ان کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ لگی ہی لوگ ہوتے ہیں جسے کیتھرینہ ہے وہ آئیں انہوں نے سٹرگل کیا ان کا سٹرگل بہت کم ٹائم کے لیے تھا ان کو پہلے وہ کون سی آپ لوگ کی آئی لائن ہے گنگ فشر والوں نے دیکھا انہوں نے لے لیا پھر وہ کون سا مالیا ہے ویجے مالیا بتا نہیں کس کی بیٹے کے ساتھ جگہ ہے اس کے ساتھ وہ ریلیشنشپ میں کچھ سمیں رہیں پھر سلمان نے ان کو ایک موڈلنگ کے بعد دیکھ لیا تھا تو وہاں سے ان کو جلدی جلدی چیزیں آگے ہونے کو مل گئیں تو وہ جلدی نکل آئیں اب ویدیہ بالن کیا ہے ویدیہ بالن کون سی انڈسٹری کی تھی ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھی کہ نہیں ہو سکتا کہیں سے ان کا بھی نکل لائے لیکن ایسے بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں شویریا کچھ میں نہیں تھی کہاں تھی مس ورڈ بن کر آئی کتنی مس ورڈ مس یونیورس ہوتی ہیں جو ٹائٹل زیتی ہیں لیکن انڈسٹری میں کچھ بھی نہیں کر پاتی ہیں تو یہ سٹرگل ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے یہ سب آوٹسائیڈرز ضرور ہوتے ہیں شروع میں لیکن ان کی لکھ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ اندر انڈسٹری میں گھج جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سٹرگل نہیں کرتے ہیں وہ سارا علی خان والی سٹرگل نہیں جو روحید شیٹی کہہ رہا تھا کہ وہ میری آفیس کے باہر بیٹھ کے دن رات بیٹھی رہتی تھی کہ مجھے کام دے دو کام دے دو سمبا کے لیے ایسا ان لوگوں کے لیے وہی بہت بڑی سٹرگل ہوتی ہے ایسی والی گاری سے آکے ایسی والی آفیس میں بیٹھ کے تھوڑی در بیٹھ کے جھوٹ موٹ کی دو ناٹک کی اور فلم مل گئی ہاتھ میں کرینہ نے ان کو ریفر کیا گول مال کی وجہ سے کرینہ کی اچھی ریپو وہ تھی ریپو روحید کے ساتھ انہوں نے سارا کو آگے کیا سارا کو فلم مل گئی ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی جو سٹرگل ہوتی وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی سٹرگل وہ ہوتی جھوٹیاں چٹکھانے جھوٹیاں تڑوانے چینے چپوانے ٹائپ والی سٹرگل وہ ہوتی سٹرگل تو یہاں پر شاروخ جو تھا آوٹسائیڈر تھا اس نے اپنا آم بنایا نہیں اب جو شاروخ ہے وہ آوٹسائیڈر کسی بھی صورت میں نہیں ہے نہ اکشے کماری جتنے سارے اور بھی سلیبرٹی جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو آپ لوگ آوٹسائیڈر کہتے ہیں یہ لوگ سب اب آوٹسائیڈر نہیں ہیں یہ لوگ انسائیڈر ہو چکے ہیں اگر میں یہ کہوں وہ خود بولی وڈ بن چکے ہیں بولی وڈ میں نہیں ہیں یہ لوگ خود بولی وڈ ہے یہ لوگ خود بولی وڈ ہیں ان کا ایک اپنا لیول ہے ایون بولی وڈ تین لیولز میں بٹاوا ہے تو یہ خود بولی وڈ کے ٹاپ لیول کے ٹاپ پر ہیں ٹاپ لیول کے بھی ٹاپ پر ہیں یہ لوگ یہ خود بولی وڈ ہیں ان کے اردگرد پورا بولی وڈ گھومتا ہے تو یہ آوٹسائیڈر سے وہ بنتی ہے باہر کی سپورٹ سے اب باہر کی سپورٹ کیسی ہوتی ہے جیسے یہ آئے تو دھرمندر جو ہیں وہ سب کو سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ ایک بہت اچھی فاملی ہے وہ ٹھیک ہے بولی ووڈ کی ہو کے بھی سرپرائزنگ آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا ایک بہت اچھی فاملی ہے وہ وہ سب کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور جب وہ سب کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی لنکس کہاں پر ہیں وہ کہاں پر ان کو آگے آگے لے کر جاتے ہیں اگر آپ کو فیشن فلم یاد ہوگی اس میں پریانکا چوپڑا کو ملتا ہے ایک بندہ اس کو ایک بڑا بندہ مل جاتا ہے اتفاق سے اور اس کو ایسی سی جگہوں پر لے کر جاتا ہے مجھے نہیں پتا وہ گے ڈیزائنر ہوتا کون ہوتا ہے وہ ایسی سی جگہوں پر لے کر جاتا ہے کہ اس کے اندر اندر اچھی اچھی جگہوں پر لنکس ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ انڈسٹری میں آئے ہمارے بڑے ہاتھ ہیں ہم اندر کے لوگوں کو جانتے ہیں بعد میں پتا جلتا ہے اندر کے سپورٹ بوئی کو جانتے ہیں بھائی شاروخ کی سپورٹ بوئی کو جانتے ہیں ہم آپ کو فلم ایسا نہیں ہوتا ان کا بڑے بڑے لوگوں سے لنک ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے جب آپ باہر کے لوگوں کو ملتے ہیں بڑے بڑے فائننسرز کو ملتے ہیں آپ کو کہ فلموں کو لوگ فائننس کرنے لگ جاتے ہیں لوگ آپ کی پوپلیرٹی کو دیکھ کر ایک آت فلم یا ڈراما دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے پیچھے جنتہ لگی کہ تو اپنا کالا پیسہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی فلموں میں لگا کے اس کو وائٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک انویسٹمنٹ کیلئے ایک مرغا چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی صورت میں مل جاتا ہے تو جب آپ ان کی کالے دھندے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ آپ کو زمین کی کیلے سے اٹھا کر اسمان کا تارہ بنا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے اور وہاں آپ کی اردگرد پوری دنیا گھومنے لگ جاتی ہے لٹرلی پورا بولی وڈ شارو سلمان اکشے کمار اور یہ آمیر خان اور یہ کپور خاندان کے اردگرد گھومتا ہے یہ کیوں کیونکہ یہ لوگ سب آگے جتنے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ ہولی وڈ ہو وہ بولی وڈ ہو ان کے پیچھے ایک بقاعدہ طور پر فورس ہوتی ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آگے ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ لوگ کو آپ لوگ نے کبھی سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا گھومتا ہے کہ کئی ساری فلمز شیلف ہو گئیں کیوں کیونکہ ان کو ان کی فلمز کو فائننس کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا مارکٹنگ کے لئے اب وہ کیوں نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس کی اتنی جانیاں پہچان نہیں آگی تھا وہ ایک اپنے ٹائم کا بڑا بندہ ضرور رہ چکا ہے لیکن اس کو ابھی بھی اندر رہنے کے لئے بھی ہر سال میں آپ کو فیمس رہنے کے لئے پیچھے فل سپورٹ اور بیک چاہیے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہیرویں کیوں اتنا لڑ جھگڑ مر رہی ہوتی ہیں ایڈز کے لئے کہ ہمیں ایڈز ملتے رہے ہیں ہم کیمپینز کرتے رہے ہیں ہم ان رہے ہیں وہ اسی لئے کیونکہ آپ جتک ان نہیں رہتے ہیں جیسی آپ ان نہیں رہیں گے آپ کی اوپر سے ہاتھ ہٹ جائے گا پیسے والا جب پیسے والا ہاتھ ہٹ جائے گا تو آپ کو فلمس نہیں ملیں گی کیتھرینہ کی ساتھ اگزیکلی ای ہونے والا تھا رنبیر کپور کے ساتھ جب وہ تھی اس کی زندگی پیچھے کی طرف جاری تھی رنبیر کپور اس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر با رہا تھا کیونکہ رنبیر کپور کو جو اپنی سپورٹ ملتی ہے وہ اس کے لئے بہت ہوتی ہے وہ اس لیول پر نہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنے امبریلا کے انڈر آپ کو لے کر اور بقاعدہ طور پر آپ کو سپورٹ کریں نہیں کہتے کہ بھائی بھائی نے اس کا کریئر بنا دیا بھائی نے اس کا کریئر یہ ایسے کریئر نہیں بنتے ہیں یہ آپ ان کو کرن جوہر ہو گئے یہ سب ان کے پیچھے پوری پوری سپورٹ ہوتی ہے ان کے پیچھے پوری فورس ہوتی ہے تو رنبیر کے ساتھ وہ نہیں تھی رنبیر کسی کو لے کر اپنے ساتھ آگی لے کر نہیں چل سکتا تھا کتھرینہ اپنے کریئر کے بلکل اینڈ میں تھی ان کو ضرورت تھی کسی کی تو انہوں نے رنبیر سے ختم کر کی خیر رنبیر ان سے ختم خود کی اور وہ واپس کیوں سلمان کی پیچھے دوڑی دوڑی آئیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہی اسی ہی دلدل میں ہم واپس آؤں گے تو وہ ہی مجھے فلمز ملیں گے ونہا میرا کریئر ختم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو کرنی پڑتے ہیں یہ شاروخ ہیں یہ سب کوئی آؤٹسائیڈر وغیرہ اب نہیں ہیں بلکل بھی آؤٹسائیڈر میں ان کی گنتی بلکل بھی نہیں آتی ہاں عرفان خان کو آپ آؤٹسائیڈر کہہ دیں نواز کو کہہ دیں یہ سب آؤٹسائیڈر لڑکیوں میں تو آؤٹسائیڈر کا نام ہی نہیں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری لڑکی تقریباً آؤٹسائیڈر ہوتی ہیں لیکن یہ بھی اندر آ کر ہیلپ لیتی ہیں کیتھرینہ نے سلمان کی ہیلپ لی جیکویلین نے فرہان خان کی بھائی کی ہیلپ لی اور پھر جیکویلین کی پیچھے تو ایک اور بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور اب آج کل تو سلمان اس کے ساتھ ہے تو یہ سارے وہ ہیلپ ہوتی ہے آپ ہیلپ لیتے ہیں پھر آپ آگے گھستے ہیں پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ سب جو ہوتے ہیں آؤٹسائیڈر ہوتے ہیں لیکن جو ایک بڑا پروپر گروپ ہے جو آؤٹسائیڈر تھے جو اب اصل میں خود بولی وڈ بن چکے ہیں وہ شاروخ اور یہ اکشے کمار وغیرہ ہیں یہ سامنے ہیں ہاں آمیر سلمان یہ لوگ ضرور جو تھے بڑے باپوں کے بیٹے تھے یا ان کے پیچھے سپورٹ تھے ان کے لیے فلم کے اندر گھسنا مشکل نہیں تھا لیکن رتک بھی ایون یعنی ایک ڈائریکٹر کا بیٹا تھا یہ پتہ نہیں اس کی اببہ ایکٹر تھے مجھے نہیں پتا لیکن اس طرح تو بیچارہ اس کا دیکھ لیں کریئر کہاں پر ہے فردین خان ہو گئی یہ سب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کا کیوں نام نہیں بن پاتا ایون چاہے آپ نیپو کی ڈھون آپ کو پیچھے سے وہ فورس نہیں ملتی وہ فورس کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی میرا خال سے میں سوچ رہی تین یا چار لوگوں کی اوپر وڈیو کروں گی میں بتاؤں گی کہ کس کو کس کی سپورٹ ہے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو شاروح کو کون سپورٹ کرتا ہے سلمان کو تو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ اتنا ڈھگی چھپی بات نہیں ہے اکشے کو کس کی سپورٹ ہے اللہ مجھے ایسا لگا کوئی بھوٹ آ رہا ہے توپہ ہے اچھا اکشے کس پہ تھے ہم لوگ ہاں اکشے کی اکشے کو کون سپورٹ کرتا ہے شاروح کو کون سپورٹ کرتا ہے امیداب کو کون سپورٹ کرتا ہے اور ایک اور بھی کون مدنہ میری ذہنگ آمیر آمیر کو کون سپورٹ کرتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان کو کون سی پیچھے سے پروپر سپورٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آج تک انڈسٹری میں بننا دیکھ لیں باقی سب بھی ایون امید آپ کو بھی دیکھ لیں کہ سارے بڑھدے لوگوں میں امید آپ دو ہزار سے واپس آیا دو ہزار میں محبتیں فلم تھی وہ واپس آیا اور دو ہزار سے ابھی تک کتنے اکیس سال دوبارہ ہو گئے انڈسٹری میں اس کا جو نام رکی نہیں رہا اس کی ساری عمر کے جو لوگ تھے دھرمندر ہو گئے اور پتہ نہیں وہ سارے کس کی سب کی جو باقیوں کے اببہ تھے ریتک روشن کے اببہ تھے وے وے کبرائی کی تھے یہ کون سارے جو بڑھے بڑھے خان ہیں دو تین ہی یہ کون ہے زید زید یہ کون ہے میں ہونہ میں چھوٹا سی پتلا سا لڑکا تھا اس کے اببہ فردین خان کے اببہ یہ سب یہ سب یہ سب لوگ ان کے عمر کے ہو کے بھی امیتاب کے عمر کے ہو کے بھی ان کو کیوں فلمز نہیں ملتی ہیں بجارے کیوں اکہ دکہ فلموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی کہ ان کے پیچھے ابھی بھی ان کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پر ان کو بھی دیکھ لیں آپ کے اکشے کمار ہیں لیکن اکشے کھندا نہیں ہیں اکشے کمار ہیں لیکن سنیل شیٹی نہیں ہے فلمز میں اور باقی سارے کہاں گئے سنجیز دانیل کپور تیلاوہ باقی لوگ کہاں پڑھیں جو سارے پہلے ٹائم کے ہی روز تے بچارے غائب ہو گئے کیونکہ ان کو کوئی سپورٹ دینے والے ہی نہیں ان کو سپورٹ ہی نہیں ملتی تو وہ بچارے کہاں سے فلمز کرنے گئے گویندہ کو دیکھ لیں کتنا اچھا ایکٹر ہو کے نکل گیا انڈسٹری سے باہر سنیل شیٹی کچھ نہیں کر رہا بڑے بڑے لوگ نہیں کرتے مران آش بھی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے وہ بچارے کو ایک ہورر فلمز ہی مل گئی ہیں وہی بچارہ وہی کرتا رہا تو ہورر فلمز وہ تو خیر پھر بھی یہ ہے کہ وہ جس خاندان سے وہ اس خاندان کو بھی ایک سپورٹ ہے پیچھے سے تو یہ ہیں ساری چیزیں کئی ساری چیزیں یہ گھپلے ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ نا میں بعد میں کبھی دیٹیل میں آپ لوگوں کو ساری دیٹیلز ہوں گی لیکن ہاں میں شاروک کے پر ضرور ابھی بات کروں کیونکہ آج شاروک کا ٹاپک چل رہا تھا میں ابھی شاروک کے اوپر آپ لوگوں کو دو چاہ دن میں بتاتی ہوں کہ شاروک کو کون سپورٹ کرتا ہے اور شاروک کے پیچھے کتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں جو شاروک کے بیٹے کا پورا کیس تھا یہ انتہائی چوتیا والا کیس تھا یہ کوئی ریال کیس نہیں تھا تو یہاں پر ہمیں سوڈیو کو بند کرتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہاں گئے وہ کون ہے وہ یہاں پر ہے میرے پاس نہیں اچھا میں نے ان کی تصویر ہی نہیں چلی ماشاءاللہ میرے بھی کام یہ جو سمیر صاحب ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے ان کے اوپر میں تین ویڈیوز کروں ایک ان کے فیور میں یعنی ایک ان کے پوزیٹیو چیزوں پر ایک پوسیبل نیگٹیو ویڈیو ہوگی ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو کا مکس کر کے بیچ کی ویڈیو ہوگی تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کیجئے گا لیکن سٹل میرے حساب سے میں ان کو بہت ہائی رگارڈز میں رکھتی ہوں لیکن سٹل ہمیں دونوں چیزوں کو مدنظر رکھنا پڑے گا پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی کیونکہ یہاں پر ایک پیٹن ہے جس کو میں اگنون نہیں کرنا یہاں چاہوں گے وہ اکٹوبر کا پیٹن ہے اکٹوبر 2020 اور اکٹوبر 2021 کا پیٹن ٹھیک ہے یہاں پر اس چیز کو ہم اگنون نہیں کریں اس کی وجہ سے تھوڑے سے میرے اپنے ڈاؤٹ سن کو لے کر اور نہیں ہے کیا نہیں مجھے ویڈیوز کرنے تھے تین ویڈیوز کر کے پھر ہم ان کے پر بات کریں گے تو ان کے پر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اور پھر میں آپ نے اسے شاروخ کی اوپر بات کروں گی شاروخ کی سپورٹ کے اوپر پھر شاروخ کی انجیو کے اوپر اور پھر شاروخ کی فاملی کے اوپر بات کریں گے تو چار پانچ چھے پتہ نہیں کتنی یہ ویڈیوز ہو جائیں گے شاروخ 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 کے اوپر اور ابھی تو صدھارت اور شہناز کی بھی رہ گئی ہیں صدھارت نو صدھارت اور شہناز صدھار ناز میرا خیال سے اس کی بھی دو تین ویڈیوز رہ گئی ہیں وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی نہیں میں بہت مصروف ہو گئی ہوں یہاں پر ایشو یہ ہے کہ آپ لوگ کے ساتھی سوٹیں آپ لوگ کے ساتھی مجھے اٹھنا بھی ہوتا ہے مجھے ٹائم نہیں مل رہا کرنے کا اور جس طرح میں اٹھتی ہوں کام کرنے پھر ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے تو میں اس میں بیزی ہو جاتی ہوں مجھے ٹائم نہیں مل رہا کسی بھی وقت وہ ایک بلکل بھی بن نہیں پا رہا ٹائم بہت بہت زیادہ بیزی ہی ہم لوگ یہاں پر میں بتاتی ہوں کہ میں یہاں بامبی بھی کیوں آئی میں اور ہم لوگ کیوں آئی میں ایک تو ہینڈ اوور کے لیے تو اس کے پر میں نے بات کر دیئے لیکن میں بات اور بھی بتاتی ہوں کہ ایکچلی ہینڈ اوور کے علاوہ اور کیا ریزن ہوں ہم یہاں جنوری تک کیوں ہیں ہم یہاں سے ملا دیئے کہ صرف چار پانچ لوگ چلیں ٹھیکے بند کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھا یہ بیچارے معصوم معصوم جاہل لوگ مجھے افسوس ہوتا ہے بڑا یہ جو اس طریقے کے آ جاتے ہیں لوگ کیا کریں آپ لوگ واقعی اندھے ہو جاتے ہیں فانس بن کر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بڑے چالباز قسم کے لوگ ہو تو جو سلیبرٹیز ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنی کتنی منتیں مانی ہوں گی اس منت والے بیٹے کی ریہائی کے لیے لوگوں نے اللہ چلیں ٹھیک ہے اور کل کوئی یہ آپ لوگوں کو نہیں پوچھیں گے اتنا تکبر ہوتا ہے ان لوگوں میں ان کی ناک موئی چڑھا رہے گا آپ لوگوں سے ہتھ ہوتی ہے بس